سرکار بننے کے بعد پہلا ویزٹ ہے عمر عبداللہ جی کا نیو دلی عمر عبداللہ جی نے ابھی لینڈ کیا ہے نیو دلی میں آج شام کو زرائے سے دیوی جانکاری کے مطابق ہوم منسٹر عمر شاہ جی سے ملاقات ہوگی اور کل کے روز پرائم منسٹر نرندر موڈی جی سے ملاقات ہوگی ان ملاقاتوں میں جو ہے وہ ریاستی درجہ کو بحال کرنے کی بات کی جائے گی اور ان ملاقاتوں کے اندر جو ہے وہ سٹیٹ روٹ سٹیٹس کو واپس لانے کے لیے جو ہے وہ مرکزی سرکار پہ تھوڑا سا جو ہے وہ پوچھ کرنے کی کوشش ہے سرکار کو مرکزی سرکار کو اگر وہ تھوڑا بہت کریں تو ضرور ہمیں ریاست کا درجہ جمہو کشمیر کے باشندوں کو مل سکتا ہے حالانکہ اس حوالے سے اہم ترین اطلاع یہ بھی نکل کر آ رہی ہے کہ اس میں تین سو ستر کا کوئی ذکر نہیں ہے جو میرے پاس اس وقت کی ڈیٹیل ہے اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بڑی لیٹسٹ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے جو مجھے مل رہی ہے جس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر عمر عبداللہ جو ہیں وہ دیلی پہنچ چکے ہیں انہوں نے لینڈ کیا ہے نیو دلی ان کی ملاقات ہوم منسٹر عمی شاہ سے ہونے والی ہے وز سٹیٹس کے لیے جو اب ان کی ڈیمانڈ رہے گی ان کے پاس ایک ریزولیشن ہے جو انہوں نے ہینڈ آور کرنا ہے پرائیم منسٹر کو اور پرائیم منسٹر کو جب وہ ریزولیشن ہینڈ آور کریں گے دن اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہوگا حالانکہ یہ بھی بتایا جا رہا کہ جو وہ سبمیٹ کرنے جا رہے ہیں انہیں یہ جو ریزولیشن ہے یہ حالیہ ہی جو جمعہ کشمیر کی کیابنٹ تھی اس سے پاس کیا گیا ہے لیکن اس کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر تین س ستر کی بات نہیں ہوئی ہے یعنی کی تری سیونٹی کے اوپر عمر عبداللہ جی کا کوئی سٹینڈ ابھی نظر نہیں آرہا ہے لیکن ریاستی درجے کو بحال کرنے کے لیے عمر عبداللہ جو آئے ہیں وہ مکمل طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جمعہ کشمیر کو سٹیٹ ہوت سٹیٹس ایک بار پھر سے مل جائے تو یہ اس وقت کی بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے کہ شام دیرگے عمر عبداللہ دلی پہنچے ہیں مرکز میں ہیں اور وہاں پہ یونین منسٹرز کے ساتھ ان کی ملاق ملاقات ہوگی دیش کے وزیراعظم نرندر موڈی کے ساتھ ملاقات ہوگی دیش کے ہوم منسٹر عمیشہ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور ان سے یہ مہتبانہ گزارش بھی رہے گی عمر عبداللہ کی اور عمر عبداللہ انہیں ہینڈ آور کریں گے جو جمعہ کشمیر کی کیابنٹ کی پہلی میٹنگ میں پاس کیا ہے ریزولیشن وہ طورت ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور انہیں کہا اور انہیں کہہ دیا جائے گا کہ اس کے اوپر غور فکر کریں اور جمعہ کشمیر کو ریاستی درجہ باحل کرنے میں ایک پورا تاؤن کریں لیکن 370 کا اس میں کوئی بھی جو آیا وہ فلحال کے طور کے اوپر بات چیت نہیں ہے کیونکہ عمر عبداللہ کے جو والد ہیں ڈاکٹر فارق عبداللہ جو صدر ہیں نشنل کانفرنس کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلی ہی کیابنٹ کی میٹنگ میں دسکس کریں گے 370 ہم تین سو ستر کو ریزولیشن کو پاس کرنے کے لیے جو آیا وہ پہلی ہی کیابنٹ کی میٹنگ میں کوشش کریں گے لیکن ابھی تک پہلی کیابنٹ کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں سٹیٹھوٹ سٹیٹس کے ریزولیشن پاس کیا ہے لیکن تین سو ستر کا ریزولیشن پاس نہیں کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے ابھی تک تین سو ستر کو لے کر جو ہے وہ ڈاکٹر میں کوئی ڈیمانڈ کی ہے یعنی کہ عمر عبداللہ بیفور الیکشنز جو کمپیننگ کا دوران میں کہہ رہے تھے کہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ سٹیٹھوٹ کی بات کرتی چاہیے وہ ہے پی ڈی پی ہے چاہیے وہ اپنی پارٹی ہے آزاد صاحب کی پارٹی ہے پیپل کانفرنس ہے لیکن ہم اسپیشلی تین سو ستر کی بات کرتے ہیں ہم اسپیشلی یہ بات کرتے ہیں کہ جمو کشمیر کے اندر جب پہلی کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی تو ہم اس میں 370 کے اوپر جو وہ بات کریں گے 370 کے لیے جو ہے وہ ریزولیشن پاس کریں گے اور 370 کے اوپر جو حکومت سے کوشش کریں گے بات کرنے کی لیکن جو پہلی فرسٹ کیابنٹ میٹنگ پاس ہوئی ہے اس میں صرف اور صرف جو آیا وہ سٹیٹس کے لیے بات کی گئی ہے ریاست کے درجے کو باحال کرنے کی بات کی گئی ہے اور ہر وہ ممکن کوشش عمر عبداللہ کی جانت سے کروائی جا رہی ہے کہ جمہو کشمیر کو جو آیا وہ ریاست کا درجہ ملے اس میں سٹیٹھوڈ کی بات نہیں ہے آج شام کو ہوم منسٹر سے مل جائیں گے عمر عبداللہ جی ایس پر در ٹاپ سورسز ایس پر در ٹاپ ایمپورٹنٹ انفورمیشن کہ آج شام کو عمر عبداللہ جی جو ہیں وہ ہوم منسٹر سے ملیں گے اور دیر گے کل شام کو یا کل دوبار کے سمجھ میں وزیراعظم نرندر موڈی سے ملیں گے انہیں یہ ریزولیشن وہ ہینڈ آور کریں گے یہ جو پوری فائل ہے یہ جو ریزولیشن ہے یہ جو وائٹ پیج ہے یہ جو وائٹ ڈاکومنٹ ہے یہ ان کے سپرد کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ جمع کشمیر میں جو ہے وہ ریاستی درجہ باہل کر دیا جائے ریسٹور کر دیا جائے بٹ وہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ تین سو ستر کا قیم پہ کوئی نام نہیں لیا ہے تین سو ستر کو لے کر کوئی ڈسکشن نہیں ہے تین سو ستر کو لے کر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے تین سو ستر کو لے کر پہلی کیابنٹ کی میٹنگ میں جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے جو اب وہ ان کی جانب سے کوشش نہیں ہے اور تین سو ستر کے لیے جو پہلی میٹنگ ہوگی کیابنٹ میں جو ہوئی ہے اس میں صرف ریاستی درجہ کی بات ہوئی ہے تو عمر عبداللہ کا کیا سٹینڈ ہے تری سیونٹی پہ یہ آپ سب لوگ جان چکے ہیں لیکن ہاں عمر عبداللہ ابھی کلیر ہے تری سیونٹی کو واپس لینے کے لیے بھی تو مرکزی حکومت سے کہیں ساری اور چیزوں پہ بھی بات چیت ہوگی عمر عبداللہ پہنچ چکے ہیں دلی شام کو آج جو ہے وہ دیرگے ملاقات ہوم منسٹر سے ہوگی ہے اور کل دوپیر کو وزیراعظم نرندر موڈی سے ہوگی ریزولیشن جو ہے وہ ہینڈ آور کیا جائے گا جو فرس کیابنٹ میٹنگ میں پاس ہوا ہے اور یہ ریزولیشن جو ہے یہ صرف اور صرف ریاضتی درجے کو باہل کرنے کے لیے ہے بلکہ اس میں تین سو ستر اور پین تیس اگر کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہوا ہے ایک چھوٹی سی ریپورٹ آمیر شوہل کے ساتھ